دوستو جب سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ سنجیدہ شیخ اور آمیر علی کا طلاق ہو گیا ہے تب سے فانس کافی حیران ہے اس بات کو سن کر کیونکہ کسی کو بھی اس بات پر یقین نہیں ہو رہا کہ ٹی وی کی سب سے مضبوط جوڑی سنجیدہ شیخ اور آمیر علی ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئے ہیں ایک ٹائم میں لوگوں کے دلوں پر راج کرنے والے ٹی وی انڈسٹی کے قپل سنجیدہ شیخ اور آمیر علی نے لگ بھاک ساتھ سالوں تک ایک دوسرے کا ساتھ نبھایا کئی سالوں تک پیار میں رہنے کے بعد دو ہزار بارہ کو سنجیدہ اور آمیر علی نے نکاح کر لیا تھا دونوں نے تیس اگست دو ہزار انیس کو سروگیسی کے ذریعے ایک بچی کا ویلکم بھی کیا جنہوں نے ان کا نام آئیرہ رکھا قریب سات سال تک ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے بعد سنجیدہ شیخ اور آمیر علی کے الگ ہونے کی خبریں میڈیا میں آنے لگی تھی جنوری دو ہزار بیس میں ایک ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ کپل کے بیچ سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا وہ الگ رہنے کی طرف بڑھ رہے ہیں ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ اب پہلے سے وہ الگ رہ رہے تھے اور سنجیدہ نے اپنے رشتے کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا وہ اپنی ماں کے گھر چلی گئی تھی لیکن اب فائنلی وہ خبر آ ہی گئی سامنے جس کا فینس کو بلکل بھی امید نہیں تھی سنجیدہ شیخ اور آمیر علی نے طلاق لے لیا ہے اور اس کے بعد ان کی بیٹی آئیرہ کی کسٹڈی کسی اور کے پاس نہیں بلکہ سنجیدہ شیخ کے پاس آ گئی ہے ریپورٹس کی مانے تو آمیر اور سنجیدہ نے نو مہینے پہلے ادھکارک روپ سے طلاق لے لیا تھا جبکہ دونوں نے کبھی بھی الگ ہونے کی ریپورٹ پر بات نہیں کی ریپورٹس کی مانے تو یہ افیشل ہو چکا ہے کہ سنجیدہ شیخ اور آمیر علی نے طلاق لے لیا ہے اس کے ساتھ ہی اپنی اپنی لائف میں دونوں آگے بڑھ چکے ہیں اس کے ساتھ ہی دونوں کی بیٹی آئیرہ کی جو ذمہ داری ہے وہ سنجیدہ شیخ کو مل گئی ہے کسٹڈی ان کے پاس ہے اور آگے کی پوری لائف میں وہ اپنی بیٹی کی دیکھ بھال خود کریں گی حالکہ تلاقی خبروں پر سنجیدہ شیخ یا فر آمیر علی کی طرف سے کوئی افیشل اسٹیٹمنٹ نہیں آیا ہے